بیٹا جتنا بڑا عالم کیوں نہ بن جائے وہ اپنے باپ کے پاؤں دبائے گا اوسط و عبابل جنت درمیانی جنت کا دروازہ مضبوط ترین بیٹے کے لئے باپ ہی ہے کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمائے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں رہ کے پتہ چل سکتا ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے دنیا میں رہ کے پتہ چل سکتا ہے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے وہ نے فرمائے بلکل پتہ چل سکتا ہے یا رسول اللہ رشاق فرمائے اللہ کے رسول نے ایک نسخہ دیا وہ آج کے دور کا تھرمومیٹر ہے ویدر ریڈار ہے اس کے ذریعے جیسے ویدر ریڈار موسم بتاتا ہے تھرمومیٹر بخار بتاتا ہے تو وہ ایسیہ نسخہ ہے جو حضور نے بتا ہے وہ اللہ کی رضا یا اللہ کی نرازگی بتاتا ہے حضور نے فرمایا اپنے والد کے چہرے کو دیکھو اپنا رشتہ اپنے باپ سے دیکھو اگر بیٹے سے والد خوش ہے یہ سمجھ جائے اس سے اس کا اللہ خوش ہے اور والد سے بیٹے کا معاملہ خراب ہے اور بیٹے سے والد ناراض ہے تو یہ یقین کر لے کہ اس کا اللہ اس سے ناراض ہے رِزَ الرَّبِّ فِي رِزَ الْوَالِدْ وَسَخْتُ الرَّبِّ فِي سَخْتِ الْوَالِدْ تو میرے دوستو آج کے دور میں جو کوئی یوں کہتے نہیں کہ میرے ابو کی بات غلط ہے میں کہتا ہوں سنو بیٹا ہونے کے بوجود حق پر کیوں نہ ہو باپ کے سامنے پھر بھی باپ حق پہ ہے یہ باپ حق پہ ہے اور جو لوگ جو طبقہ اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگوں کی عمر تجربہ زیادہ ہے لیکن میں دنیوں گھومتا ہوں میں نے اس عمر میں ایک تجربہ کیا ہے کہ جب بیٹا اس دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا تھا کہ سمجھ آئے میں کیا کیا رہا ہوں جس وقت بیٹا اس عمر کو پہنچتا ہے اس شعور کو پہنچتا ہے کہ میرا والد بچپن میں میرے اوپر سختی ٹھیک کرتا تھا میرا والد میرے اوپر غصہ ٹھیک کرتا تھا اور میں باپ کا نافرمان تھا جب یہ اس کا ذہن ایک سپٹ کرتا ہے اور یہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے تو اس وقت اس نافرمان بندے کا ایک اور بیٹا پیدا ہو چکا ہوتا ہے جو اس کو غلط سمجھ رہا ہوتا ہے جب میں یوں سمجھوں گا نا کہ میرے ابو میرے ساتھ بچپن میں سختی ٹھیک کرتے تھے تو میرا بیٹا پیدا ہو چکا ہوگا جو مجھے کہا گا ہے وہ یوں کہے گا آج ہمارا یہ رواج ہے اس ترتیب کو بدلیں